یہ مانگنے والا نمازی جس کی جمعہ پہ حاضری لگ گئی جو رب سے مانگے گا ملے گا اور یہ چونکہ خاص دن ہے تو خاص دنوں میں اذکار اور اراد اور وظائف بھی ہوتے ہیں جمعہ تل مبارک خاص دن ہے چنہ ہوا دن ہے منتخب دن ہے اور آقا کریم علیہ السلام و السلام کے لئے رب کا توفہ ہے آپ کی امت کے لئے رب کا توفہ ہے تو اس میں دو چیزیں بڑی بنیاد دی ہیں اذکار اور اراد کے حوالے سے ایک درود پاک کی قسرت ہے جمعہ یوم درود ہے درود و سلام کا دن ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَ جتنے بھی دن سال میں ہیں فرمایا تم میں سب تمہارے لئے سب سے بہتر دن افضل دن جمعہ کیوں ہے فیہی خلق اللہ و آدم اس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وَفِيهِ قُبِزَا اسی میں ان کی وفات ہوئی وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ السَّعِقَةُ اسی میں سور پھوکا جائے گا جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی فَاَقْسِرُ عَلَيَّ مِنَ السَّلَاةِ فِيهِ تو فرمایا لوگو عام دنوں میں تو پڑھتے ہو جب جمعہ آ جائے تو پھر کسرت سے مجھ پہ درود بھیجا گو کیوں فرمایا فَإِنَّ سَلَاةَكُمْ عَرُودَةٌ عَلَيَّ کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے میری بارگاہ قالو اب یہ بات ایسی تھی سوال بنتا تھا صحابہ اکرام نے جب یہ سنا کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے صحابہ حیران ہوئے سوال کر دیا اور عقیدہ اہل سنت و جماعت سمجھا دیا قالو ابو دعود نسائی ابن ماجہ ابن حبان کی صحیح اور حدیث صحیح یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ عقیدہ ضعیف حدیث سے نہیں بنتا یہ یاد رکھیں حدیث ہو لیکن ضعیف ہو عقیدے میں نہیں چلتی کیونکہ یہ خیال نہیں رکھا ہوا اس لئے کھچڑی پکی ہوئی ہے تو جب ساتھ ساتھ ہی صحاب کھاتا صحاب کرتے جاؤ تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی پھر جو سوال جس نے ابھی کرنا ہے پہلے ہی اس کو جواب مل جاتا ہے آزہ حدیث صحیح صحیح حدیث ہوگی تو عقیدہ بنے گا ضعیف حدیث ہوگی تو عقیدت بنے گی فرق ہوتا ہے عقیدت عقیدہ نہیں ہوتی عقیدہ عقیدت ہو سکتا ہے تو صحابہ نے پوچھا وَقَيْفَتُوْ رَضُ صَلَاتُ عَلَيْكَ وَقَدْ عَرِمْتَا میرے آقا آپ تو وصال فرما جائیں گے کیا وصال کے بعد وفات کے بعد بھی روزہ پاک میں بھی ہمارا درود پیش ہوگا اللہ اکبر تو کیا فرمایا زبانِ وحی ترجمان نے قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا وَعَلَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَمْتَا قُلَى اَجْسَادَ الْأَنْبِيَا لوگو سن لو میرے رب نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّ يُرْزَق فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی نہیں آجام اس لیے درود پیش ہوتا ہے